بدھ کو جمعو کے ناروال یا ٹرانسپورٹ نگر علاقے میں تین منزلہ عمارت منحتیم ہو گئی ہے تاہم کسی جان نقصان کی تلا نہیں ملی کیونکہ گرنے سے پہلے لوگوں کو نکال لیا گیا تھا حکام نے بتایا ہے دریاسنا جمعو کشمیر میں شدید برپاری اور خراب موسمی حالات میں روز مر رہ کی زندگی کو درہم برہم کرتی ہے جنوری میں جوشیمٹ میں کئی گھروں میں درارے نمودار ہونے کے بعد سینگڑوں مکینوں کو محفوظ مقامات پر امتادی مراکز میں منتخل کیا گیا ہے جو کہ کم ہونے کا مشورہ دیتے ہیں اور ریپورٹس موصول ہوئی ہے کہ کچھ علاقوں میں عمارتوں میں درارے پڑ گئی ہے جوشیمٹ جیسا کی اتراکھر میں شدید برپاری ہوئی خابل ذکر ہے کہ جوشیمٹ میں آر سو تیسٹھ عمارتوں میں درارے دیکھی گئی ہے جوشیمٹ میں سیکیوٹی کے پیش نظر کل 248 خاندانوں کو آرزی طور پر بے گھر کیا گیا ہے بے گھر ہونے والے خاندان کے ارکان کی تیدات 900 ہو گئی ہے 41 متاثرہ خاندان رشتہ دار یا کرائے کے مکانوں میں منتخل ہو گئے ہیں حکام نے مطلع دیا ہے کہ اتراکھرن حکومت پہلے ہی جوشیمٹ کے متاثرہ خاندانوں کیلئے کروڑوں کے امدادی پیکج کا اعلان کر چکی ہے وزی اللہ پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ ہیمالیہی ریاست میں بتدریت زمینی کمی سے متاثر ہونے والے تقریباً 3000 خاندانوں کیلئے امدادی پیکج جاری کیا گیا ہے